دوستو بھارت اور جاپان کی دپکش سمبند کافی زیادہ مجبورت ہیں لیکن پچھلے کچھ سمیں میں جس طرح سے چین نے جاپان کے خلاف اپنے آکرمک رویے کو سب کے سامنے رکھا اور نورت کوریا نے جاپان کے خلاف کئی بیلیشٹک میسائلوں کا پریکشن کیا اس نے جاپان کو اپنی استطی پر ویچار کرنے کے لیے مجبور کر دیا جس کے تحت اب جاپان ایک ایسا فینسلہ کرنے والا ہے جو کہ بھارت اور سبی کوار دیسوں کے لیے کافی مہتوپور ثابت ہوگا جس کے تحت جاپان نے اب اس بات کا فینسلہ کیا ہے کہ وہ بھارت کو بیہدی مہتوپور اور سکتیشالی تقنیق کے ساتھ لیس میری ٹائم سسٹم کا نریاد کرنے کے لیے تیار ہے جن کا استعمال بھارت اپنی نیچٹ جنریشن یودپوت اور دوسرے ہتھیاروں میں کر سکتا ہے جو کہ بھارت یہ نوسینا کو کافی بڑی چھمتا پردان کریں گے سب سے مہتوپور بات تو یہ ہے کہ جاپان میری ٹائم سسٹم کا نریاد کرنے کا فینسلہ ایک ایسے سمیں پر کر رہا ہے جب چین کا آکرمک رویہ لگاتار جاپان کے خلاف بڑھتے جا رہا ہے اور سبھی کوار ڈیش چین کے خلاف ایک جو ٹوکر جاپان کو اپنا سمرتن دکھا رہے تھے جاپان بھی اس بات کو اچھے سے سمجھتا ہے کہ چین کو کاؤنٹر کرنے میں بھارت کتنا مہتوپور دیش ہے اسی لیے بھارت کے ساتھ جاپان اپنے ڈپکش سمبند خاص طور پر زیادہ مجبوط کر رہا ہے تاکہ دونوں دیش ایک ساتھ مل کر چین کو کابو میں کر سکے جس میں جاپان دوارہ بھارت کو مہتوپور اور ایڈوانس سین ی تقنیق سپلائی کرنا کافی مہتوپور بھومی کا نبھائے گا حالی میں جاپان نے بھارت کو سٹیلت اینٹینا سسٹم جسے یونیکون کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی سپلائی کو منجوری دے دی تھی جو کی بھارتی نو سینہ کے پاس موجود یودپوت کی چھمتہ بڑھانے میں کافی مہتوپور سابط ہوں گے بھارت کو مہتوپور میری ٹائم سسٹم کی سپلائی کرنے کے لیے جاپان اپنے کانونوں میں بدلاؤ کرنے کے لیے بھی تیار ہے جس کے تحت سروعاتی پرکریہ کو تو سروع بھی کر دیا گیا ہے جس سے بھارت کو کافی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے بھارتی نو سے نہ کئی مہتوپور اور ایڈوانس تقنیقوں کا آیات کرنا چاہتی ہے یا پھر انہیں جوائن ڈیولپمنٹ کے تحت مل کر بنانے کی یوزنہ بنا رہی ہے ایسے میں بھارت کو اس چھیتر میں جاپان کا ساتھ ملنا ہمارے لیے کافی اچھی بات ہے سمرین یوزنہ بھارت اور دوسرے تقنیقوں کے چھیتر میں بھارت اور جاپان ایک ساتھ مل کر کافی اسادھارن کام کر سکتے ہیں جس سے دونوں ہی دیسوں کو کافی فائدہ ہوگا ساتھی اب اس بات کی بھی جانکاری نکل کر سامنے آنے لگی ہے کہ بھارت جاپان کو اپنے پی سیونٹی فائیف آئی پروگرام میں حصہ لینے کے لیے کہہ زکتا ہے جس کے تحت جاپان بھارت کو اپنے سوریو اور ٹائگی کلاس سمرین آفر کرے گا جو کی وشو کی کچھ سب سے سکتیشالی کنونشنل سمرین میں سے ایک ہے وہیں پر یہ خبر اس لیے بھی کافی زیادہ مہتپور ہے کیونکہ حالی میں بھارتی نوزنہ نے یہ بات ساف کر دی ہے کہ ہم ہمارے پی سیونٹی فائیف آئی پروگرام کے لیے ساتھ ہی وی سیسٹم پوری طرح سے ٹیشٹڈ اور پرماند بھی ہونا چاہیے تاکہ بھارتی نوزنہ بڑے پیمانے پر اس کا استعمال کر سکے جو کی اس بات کو ساف کر دیتا ہے کیونکہ بھارت چاہتا ہے کہ جاپان ہمیں اسٹینڈر کے تحت اپنے سمرین آفر کرے کیونکہ جاپان کے پاس موجود سوریو اور ٹائگی کلاس سمرین میں نہ کی صرف ایک پروون ایئر انڈیپینڈنس سسٹم موجود ہے بلکین کے اندر ایک سکتیشالی لیتھیم آئین بیٹری سسٹم بھی موجود ہے جو کی بھارتی نوزنہ کی سبھی ریکوائرمنٹ پر خرا اترتا ہے ایسے میں اگر جاپان اپنے کانونویں میں بدلاؤ کر کہ بھارت کو اپنے پندوبی کا آفر کرتا ہے تو اس بات کی کافی سمباؤنا ہے کہ بھارت جاپان کے ساتھ ان چھے کنونشنل سمرین کو خریدنے کی ڈیل کے ساتھ آگے بڑھے جہاں ایک طرف چین کے ساتھ بھارت کا بیواد تیجی سے بڑھتا جا رہا ہے وہیں پر دوسری طرف کافی لمبے سمیہ سے پینڈنگ پڑا ہوا P75I اب بھارت کے لیے کافی زیادہ جروری ہے کیونکہ اگر صحیح سمیہ پر اس ٹینڈر کو پورا نہیں کیا گیا تو بھارتی نوزنہ کے پاس آگے جا کر چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پریاب تپکرونوں کی کمی ہو سکتی ہے جو کہ ہماری راشت سرکشہ کے لیے کافی بڑا خطرہ ہے وہیں ایسے میں ہمیں اس بات پر دھیان دینا پڑے گا کہ اگر ہمیں ہماری ریکوائرمنٹ اچھے سے پتا ہے تو انہیں پورا کرنے کے لیے تیجی سے کام کیا جائے تاکہ بھارتی نوزنہ کو جن چھے کنویشنل پندوبیوں کی ضرورت ہے انہیں ترنت مینیفیکچر کر کے آپریشن میں لائے جائے کیونکہ تب ہی جا کر بھارت چین کو کاؤنٹر کر سکے گا اور ہند مہا ساغر میں چین اپنی پکڑ کو مجبوط نہیں کر پائے گا جو کہ ہمارے لیے ایک کافی بڑا ایڈوانٹیج ہے کل ملا کر چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرے تو جہاں ایک طرف جاپان اب بھارت کو اپنے پاس موجود مہتپور اور ایڈوانس میری ٹائم سسٹم کی سپلائی کرنے کے لیے تیار ہے وہیں پر ویس سمیں بھی بہت جلد آ سکتا ہے جب جاپان بھارت کو پندوبیوں کی سپلائی کرے گا اور دونوں دیش مل کر دیفینس کے چھتر میں کافی تیجی سے کام کریں گے جس سے بھارت اور جاپان کے دپکشے سمبند مجبوط ہوں گے ساتھی بھارت اور جاپان ایک ساتھ مل کر چین کو کاؤنٹر بھی کر سکیں گے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جاپان کے پاس موجود سوریو اور ٹائگی کلاس سممرین بھارتیانوں سے نا کی جرورتوں کو پورا کرنے کے لیے صحیح ثابت ہوگی یا پھر نہیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتائے گا ساتھی بھارت اور جاپان کی اس دوستی کے لیے کمنٹ باکس میں ایک جہن بھی جرور لکھئے گا اور اگر آپ کو یہ انفارمیشن اور ویڈیو پسند آئی ہو تو میری آپ سے چھوٹی سی ریکویشٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر بیل نوٹیفیکیشن اوشتے دبالے جسے ہماری آنے والی ڈیلی ایسی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے پھر ملیں گے ایسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دھنیواد جہن